بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوئے چنفرید اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی خبریں یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیئر کے اینوال اگزامینیشن 2022 کی ایڈمیشنز جاری ہیں اب ان ایڈمیشنز میں نہ صرف فریش سٹوڈنٹس ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور سٹوڈنٹس جن میں امپرویمنٹ والے بھی ہیں ری اپیر والے بھی ہیں سو جو پولیسیز ہیں کون کون سے سٹوڈنٹس داخلہ بھیج سکتے ہیں اور کس طرح آپ کا اگزام ہوگا کیا پولیسی ہوگی یہ تمام بورڈز کے جو ایک جیسے رولز ہیں جو مطلب سیم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اگر آپ بھی انٹرمیڈیئر یا میٹرک کا جو ایڈمیشن ہے آپ بھی بھیج رہے ہیں اور دوہزار بائیس میں آپ اپیر ہونا چاہتے ہیں چاہے فریش سٹوڈنٹس کے طور پر چاہے امپروور یا چاہے آپ ری اپیر ہو رہے ہیں سو اب سب کے لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں کیونکہ کچھ ضروری اہم پوائنٹس جو کہ بہت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں لیکن عام طور پر سٹوڈنٹس کو نہیں بتایا جاتے وہ ملحظہ کیجئے دیکھیں سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ توجہ کیجئے اس بار چاہے فریش سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ری اپیر ہو رہے ہیں چاہے وہ امپروورمنٹ وال ہیں ان سب کا جو سلیبس ہوگا وہ فل کورس ہوگا کیونکہ جو سمارٹ سلیبس تھا وہ پچھلے سال کوویٹ کی وجہ سے پرموشن پولیسی کے مطابق اسے ارینج کیا گیا تھا سو اب نہ ہی وہ پرموشن پولیسی رہی نہ ہی سمارٹ سلیبس رہا سو ایک تو یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا جو بھی پیپر بنے گا وہ مکمل کورس میں سے بنے گا جی ہاں مکمل کورس ہوگا اور سمارٹ سلیبس نہیں ہوگا یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے چاہے جن سٹوڈنٹس نے پہلے سمارٹ سلیبس کے ساتھ امتحان دیا اگر وہ ری اپیر یا امپروور کر رہے ہیں ابھی اس سال میں سو انہیں چاہیے کہ وہ فل کورس کو ریوائز کر لیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کافی سرے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس کے یا ٹویلتھ کلاس کے وہ سٹوڈنٹس جو کہ پرائیویٹ اپنا داخلہ بھیج رہے ہیں خود اپنا داخلہ بھیج رہے ہیں تو ان کی لئے ضروری ہے ایک تو وہ آن لائن ایڈمیشن فارم فیل کریں گے اس کے بعد انہیں جو پچھلی یعنی کہ نائیتھ کلاس کی یا الیونتھ کلاس کی جو ڈی ایم سی ہے ٹھیک ہے اس کی فوٹو کا پہ بھی جا کے ساتھ میں ایڈمیشن فارم کے ساتھ جا کے اپنے بورڈ آفیس میں جمع کروانی ہے یہ بہت ضروری ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹینتھ کلاس والے یا ٹویلتھ کلاس والے جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں جو نے پرائیویٹ داخلہ بھیجا آن لائن اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد جو ہارڈ کاپی کا پرنٹ لیں گے اس کے ساتھ اپنا پرانا جو ریزلٹ ہے نائیتھ کا یا الیونتھ کا اس کے ڈی ایم سی بھی ساتھ میں اٹیچ کر کے بورڈ آفیس میں جا کے جمع کروائیں گے کچھ بورڈ میں جو ون ونڈو سرویس کی سہولت ہے وہیں پہ جا کے جمع کروائیں گے آپ جیسی بورڈ آفیس جائیں گے وہاں سے پتہ کر لیں گے سو آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی تیسرا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو رول بر سلپ مل جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں جو آپ کا سینٹر بنتا ہے کچھ سرویس ایسے ہوتے وہ کسی وجہ سے اپنا سینٹر جو اگزامینیشن سینٹر ہے وہ چینج کروانا چاہتے ہیں سو اس کے لیے بھی آپ کو اپلیکیشن دینی پڑے گی وہ اپلیکیشن وہ بھی اس کے خاص لیمٹ ہوگی خاص ڈیٹ ہوگی ہر بورڈ کی اپنی ایک ڈیٹ ہوگی اس لیے میں کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں بتا سکتا آپ جس بھی بورڈ سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس بورڈ میں یا تو آن لائن اپلائی کرنے کی اپشن ہوگی یا وہاں پہ جو سینٹر چینج کروانے کی اپلیکیشن آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر پائیں گے یا اپنے بورڈ آفیس تھی جا کے وہ اپلیکیشن لے سکتے ہیں اسو ہر بورڈ کا اپنا ایک سسٹم ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی آپ کو الگ سے اپلیکیشن اور فیس جمع کروانی پڑے گی ایک اور اہم پوائنٹ جی ہاں پرائیویٹ نائیت کلاس کے سٹوڈنٹس یا پرائیویٹ الیویت کلاس کے سٹوڈنٹس اگر آپ اپنا داخلہ خود بھیجنا چاہتے ہیں پرائیویٹ اپنا داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو سکول لیوینگ سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا تو آپ کے پاس آپ کا اٹیسٹیڈ بیو فارم ہونا چاہیے یا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس آپ کا بس سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے یہ اٹیسٹیڈ فارم آپ کو لازمی جمع کروانا ہوگا وہ پرائیویٹ سٹوڈنٹس نائیت کے یا الیویت کے جو کہ اپنا داخلہ خود بھیجنا چاہتے ہیں پہلے یہ تھا کہ سکول لیوینگ سیٹیفیکیٹ ضروری ہوتا تھا لیکن اب سکول لیوینگ سیٹیفیکیٹ کے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بے فارم یا شناختی کارڈ یا آپ کے پاس آپ کا بس سیٹیفیکیٹ اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے وہ ایڈمیشن فارم کے ساتھ جمع کروا کے آپ داخلہ بھیجوا سکتے ہیں اور آپ اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں اور وہ بورڈز جنہوں نے اپنی جو ایمپرویمنٹ پولیسی ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا انہوں نے ایمپرویمنٹ پولیسی کو ایکسپٹ کر لیا میں یہاں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں جن میں فیڈرل بورڈ ہے کے پی کے تمام بورڈز ہیں پنجاب بورڈز ہیں لیکن پنجاب کا بھی ریٹن نوٹفکیشن نہیں آیا لیکن آ جائے گا انشاءاللہ تلہ اس کے ساتھ بلوچستان یا کوئٹا بورڈ ہے یہ وہ بورڈ ہیں جنہوں نے ایمپرویمنٹ پولیسی ایکسپٹ کر لی ہے یہ سٹوڈنٹس بعد میں اپنے ایمپرویمنٹ پولیسی کے مطابق چار چانسز اپنے لے سکتے ہیں بار بار ایمپروف کر سکتے ہیں سو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے جیسے ریٹن پولیسی آئے گی پنجاب کی وہ بھی آپ کو بتا دیں گے ایک اور اہم پوائنٹ ٹینتھ کلاس کے وہ سٹوڈنٹس یا ٹویلفتھ کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے الیونتھ کسی اور کالج سے کیا یا ٹینتھ کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے نائتھ کلاس کسی اور سکول سے کیا لیکن نائتھ کے بعد وہ مائیگریشن کروا کے کسی دوسری جگہ پہ شیفٹ ہو چکے ہیں ٹرانسفر ہو چکے ہیں سو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے پریکٹیکل کے امتحان پہلے والے بارڈ میں نہیں دیئے تھے تو اب جب وہ دوسرے بارڈ میں منتقل ہو چکے ہیں مائیگریشن ہو چکے ہیں تو اب یہاں اس بارڈ میں جب اگزام دیں گے تو انہیں اپنے پریکٹیکلز بھی دینا ضروری ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے بارڈ چینج کر لیا تو صرف آپ کا ریٹن اگزام ہوگا پریکٹیکلز نہیں ہوں گے ایسا بالکل نہیں ہوگا آپ کو دوسرے بارڈ میں جا کے جب آپ ٹینتھ کی یا ٹویلتھ کی اگزام دیں گے تو آپ پچھلے پریکٹیکلز بھی آپ کو کلیر کرنے ہوں گے یہ بھی واضح طور پر بارڈ نے بتا دیا ہے ایک اور اہم پوائنٹس وہ سٹوڈنٹس جنہیں لازٹ ٹائم پرموٹ کیا گیا تھا یا جنہیں گریس مارکس دے کے پاس کر دیا گیا تھا اب مثال کی طور پر کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے مطلب فیزکس امپروو کرنی ہے یا کرمیسٹری امپروو کرنی ہے لیکن انہیں پہلے گریس مارکس دے کے پاس کیا گیا تو اب اگر وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی پتا ہونا چاہیے جب آپ امپروو کریں گے تو آپ کے آپ گریس مارکس نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے جتنا آپ اگزام لکھیں گے جتنا آپ لکھ کے آئیں گے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے سو آپ کو ذہنشین کر لینا چاہیے وہ مارکس جو آپ کو گریس مارکس کے طور پر پچھلے امتحانات میں ملے تھے اب اگر آپ امپروو کرنا چاہیں گے تو وہ مارکس پہلے والے ختم ہو جائیں گے جتنا آپ لکھیں گے اتنے ہی مارکس آپ کو دیے جائیں گے سو یہ کچھ این پوائنٹس تھے مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پرابلم ہے کوئی اور کوئیسٹن ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ آپ کو اس ویڈیو سے متعلق سمجھ میں نہ آیا ہو کوئی بھی کنفیوجن ہے نیچے کومنٹ باکس آپ لوگ کے لیے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور پلیز بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اس سے ہمارا موٹیویشن بنا رہتا ہے تھیکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ